میں آپ نے مشت کی بارکات پیش کرتا ہوں اور ماشاءاللہ ہزار کا وقت قریب ہے چار بچ کے پنگرہ منٹ یا دس منٹ پہ آزار برہی ہے کافی شورہ ہیں لہٰذا میں بڑے اختصار کے ساتھ خدمت کروں گا ہم سے سوال یہ تھی ہم سے سوال نئی آیا تو تھا میں بڑے مون میں بلکل اور میں نے اس موضوع پا مولا امام رضا علیہ السلام کے لئے اس پیشلی اس بزم کے لئے مولا امام رضا کا مستدس میں نے کہا ہے بائیس بند اس میں کہیں لیکن چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور جو شائر ہے شائر حساس شخصیت کا نام ہے تو اس کے لئے بڑی چیزیں نازک ہوتی ہیں بہرحال میں آپ سے بات نہ کر کے آپ کو کچھ شیئر سناتا ہوں ہم سے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سلجگاہ کیوں رکھتے ہیں سبب کیا ہے توہید کے وجود کی محکم دلیل ہے توہید کے وجود کی محکم دلیل ہے یاری یاری توہید کے وجود کی محکم دلیل ہے شامل عبادتوں کے سفر میں حسین ہو ہم سجدہ رکھتے ہیں مسجد میں اس لیے جب یا خدا کہو تو نظر میں حسین ہو ہم سجدگاہ رکھتے ہیں مسجد میں اس لیے قوید کے وجود کی محکم دلیل ہے شامل عبادتوں کے سفر میں حسین ہو ہم سجدگاہ رکھتے ہیں مسجد میں اس لیے جب یا خدا کہو تھکاؤں گا نہیں آپ کو میں جب یا خدا کہو تو نظر میں پہلے آتنگواتیوں نے حملے کیے سیلیا میں پھر یہ آتنگواتی آگئے عراق میں تو یہ آئے ہیں یا لائے گئے ہیں میں پھر ارض کر رہا ہوں تھکیے گا نہیں ذرا بولیے گا میرے ساتھ یہ آئے ہیں یا لائے گئے ہیں کہ یہ آئے نہیں ہیں لائے گئے ہیں تو کس نے بلایا ہے اب سجنے کو تیار ہے غازی کی عدالت اب سجنے کو تیار ہے غازی کی عدالت یہ سب ملک الموت سے بلوائے گئے ہیں یالی 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 جزاک اللہ ماشاءاللہ مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے صبح کا وقت ہے آپ تھک گئے ہیں مگر آپ ذرا سا بولتے ہیں تو شاعر کا کلیجہ بڑھ جاتا ہے انشاءاللہ کچھ سنا کے جاؤں گا یاد رکھیں گے آپ اب سکنے کو تیار ہے غازی کی عدالت یہ سب ملک الموت سے بلوائے گئے ہیں اب باس کے روزے سے صدا آتی ہے پہہم یہ لوگ یہاں آئے نہیں لائے گئے اب باس کے روزے سے صدا آتی ہے پہہم اب باس کے روزے سے صدا آتی ہے پہہم یہ لوگ یہاں آئے نہیں لائے گئے ہیں اور نے کہا حدود امامت میں آئے ہیں اور نے کہا حدود امامت میں آئے ہیں دوزق سے ہم حسین کی جنت میں آئے ہیں ماتم کے جو نشان میری قسمت میں آئے ہیں یہ سب کتاب عشق کی آیت میں آئے ہیں ماتم کے جو نشان میری قسمت میں آئے ہیں آپ نے دیکھا ہے نا جتنے بھی شاعر آئے بانیان نے بازوبا تعویز باندھا اب شاعری سنیے آپ ماتم کے جو نشان میری قسمت میں آئے ہیں یہ سب کتاب عشق کی آیت میں آئے ہیں میشر میں انبیاء کی صفحیں دیکھ کر ہمیں میشر میں انبیاء کی صفحیں دیکھ کر ہمیں ایسا لگا عالم کی زیارت میں آئے ہیں نا نا میرے ساتھی نہیں ہیں آپ یا تو میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے یا آپ ڈھک زیادہ گئے ہیں میشر میں انبیاء کی صفحیں دیکھ کر ہمیں ایسا لگا عالم کی زیارت میں آئے ہیں لانت کریں نہ آئے تھے ان پر تو کیا کریں قرآن لے کے شہکیہ دعوت میں آئے ہیں قرآن لے کے شہکیہ دعوت میں آئیں گے اللہ ابھی کہے گا کہ جانے دخل دمیں یہ اہلِ غم اری کی قیادت میں آئے ہیں دینا پڑے گا حشر میں شبیر کو جواب جو لوگ بھی یہاں پہ سیاست میں آئے ہیں تھکیے گا نہیں دینا پڑے گا حشر میں شبیر کو جواب جو لوگ بھی یہاں پہ سیاست میں آئے ہیں بازو پہ یہ امام کا زامن ثبوت ہے بازو پہ یہ امام کا زامن ثبوت ہے ہم آٹھوے علی کی زمانت میں آئے سب کربلا کی خواہش رکھنے والے مومنین یہاں بیٹھے ہیں لیکن کربلا جانے کے لیے قرآن نکلے گا یہ ایک کا اور جس کا قرآن نکلے نا آپ اسے ایک بار کہہ دیجئے گا بھائی میرا نام یہ ہے تم جشن امام ریزہ سے کربلا جاؤ گے تو حبیب کے روزے پر میرا نام لکھ دینا جناب حبیب کے روزے پر اپنا نام لکھوا دیجئے جناب حبیب کے روزے پر جو اپنا نام لکھوا دے گا مرنے سے پہلے ایک بار جناب حبیب اسے کربلا ضرور بلائیں گے یہ میں نے وہ چیز بتا دی ہے آپ کو کہ جو قیامت کی چیز ہے اور مجرب ہے یہ آج مودہ ہے یہ مرنے سے پہلے ایک بار کربلا آپ ضرور جائیں گے اگر آپ نے جناب حبیب کے روزے پر انگلی سے اپنا نام لکھوا دیا بازو پر یہ امام کا زامن شروع ہے ہم آٹھوے علی کی زمانت میں آئے ہیں ارے بولی بطول گرنے دوں کیسے زمین پر بولی بطول گرنے دوں کیسے زمین پر آنسو غم حسین کی نسرت میں آئے بولی بطول گرنے دوں کیسے زمین پر میرے جوان بھائی آہ کھڑے ہوئے ہیں یہ لکھنو آزا کا شہر ہے جوانو تمہارے لیے شیر یاد رکھنا شیر اور اگر شائری کی ہو تو دعا چاہیے ہیں بازو پر یہ امام کا زامن ثبوت ہے ہم آٹھوے علی کی زمانت میں آئے ہیں بولی بطول گرنے دوں کیسے زمین پر بولی بطول گرنے دوں کیسے زمین پر آسو غم حسین کی نسرت میں آئے ہیں اے قوم کے جوانو جلوسوں میں یوں چلو اے قوم کے جوانو جلوسوں میں یوں چلو جیسے کسی عزیز کی میت میں آئے اے قوم کے جوانو جلوسوں میں یوں چلو جیسے کسی عزیز کی میت میں آئے ہیں جب جب بھی لکھناو میں کیا ہے شرر خطاب جب جب بھی لکھناو میں کیا ہے شرر خطاب ایسا لگا کہ شہر سماعت میں آئے ہیں جب جب بھی لکھناو میں جب جب بھی لکھناو میں اب میرے پاس دس منٹ ہیں بس چار وقت تک میں پڑھوں گا مسدس کے چند من سنا دوں جو دس منٹ میں ہو جائے اگر آپ سننا چاہتے تو امام رضا کا مصدس ہے موسیقی 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 یا علی زندہ باد آپ نے جگہ دیا واقعی حاضر کرتا ہوں بے زبان ممدو جو خدا کی ہے ریزہ ہاں وہ ریزہ میری ہے توجہ امام ریزہ کا مستح سن رہے آپ جو خدا کی ہے ریزہ ہاں وہ ریزہ میری ہے سچ ہے اسلام کے پیکر میں زیہ میری ہے علم کی شکل میں دنیا پاعتا میری ہے موت ہے میرے تصرف میں پکا میری ہے یا علی یا علی نام کیا ہے ہمارے معصوم کا نا نا سب مل کے بولیں بھئی نام کیا ہے مولا کا کیا نام ہے نا نام ہے علی لقب ہے ریزہ نام کیا ہے مولا کا علی لقب کیا ہے ریزہ جو خدا کی ہے ریزہ ہاں وہ ریزہ میری ہے سچ ہے اسلام کے پیکر میں زیہ میری ہے علم کی شکل میں دنیا پاعتا میری ہے موت ہے میرے تصرف میں پکا میری ہے ساتھ واجب کی قسم نورج علی کہتے ہیں ساتھ واجب کی قسم نورج علی کہتے ہیں اور مجھ کو پہچان لو مجھ کو بھی علی کہتے ہیں مجھ کو پہچان لو حق کی پہچان نہیں ہے تو تعریف سن لو یاد قرآن نہیں ہے تو تعریف سن لو نور ایمان نہیں ہے تو تعریف سن لو میرا عرفان نہیں ہے تو تعریف سن لو اس کا محبوب ہوں وہ میری ریزہ چاہتا ہے اس کا محبوب ہوں وہ میری ریزہ چاہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں اس کو خدا چاہتا ہے یالی 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 میرا محبوب ہے اس کا محبوب ہوں وہ میری ریزہ چاہتا ہے میں جسے چاہتا ہوں اب جو لوگ یہ منظر دیکھ چکے ہیں سبحان اللہ جو نہیں دیکھ چکے انشاءاللہ دیکھیں گے سورہ دہر کے انوان سے جا کر پوچھو کیا سخاوت ہے یہ قرآن سے جا کر پوچھو جاؤ جاؤ کسی انجان سے جا کر پوچھو نہ یقین آئے تو ایران سے جا کر پوچھو یا علی میرے مولا میرے لہجے کو تاثیر دیجئے میرے سرکار آپ کے جشن میں آپ کے حوالے سے مسدس پڑھ رہا ہوں اور یہ تری خاموشی سے مسدس سن رہے ہیں سورہ رحم کے سورہ دہر کے انوان سے جا کر پوچھو کیا سخاوت ہے یہ قرآن سے جا کر پوچھو جاؤ جاؤ کسی انجان سے جا کر پوچھو نہ یقین آئے تو ایران سے جا کر پوچھو قرض میں دیتا ہوں اس واسطے سلطان ہے آج قرض میں دیتا ہوں ارے قرض میں دیتا ہوں اس واسطے سلطان ہے آج اور میرے روزے کی پدالت ہی تو ایران ہے آج قرض میں دیتا ہوں اس واسطے سلطان ہے آج قرض میں دیتا ہوں قرض میں دیتا ہوں اس واسطے سلطان ہے آج میرے روزے کی مل کے یا علی مل کے نعرہ لگائیں یا علی یا علی یا علی زندہ بار یا علی جزا جے مولا زندہ بار زندہ بار نا 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 یا علی قرض میں دیتا ہوں قرض میں دیتا ہوں اس واسطے سلطان ہے میرے روزے کی بدالت تو ایران ہے میرے روزے کی آج بھی ایران قرض لیتا ہے امام رزا علیہ السلام سے میرے روزے کی بدالت تو ایران ہے میری عظمت ہے جدہ میری جلالت ہی الگ میری عظمت ہے جدہ میری جلالت ہی الگ میرے ردبات الگ ہے میری قدرت ہی الگ رب نے بخشی ہے مجھے یہ بھی فضیلت ہی الگ میرے دربار کے ٹکنوں کی یہ پردت ہی الگ میرے جو دیکھ کے آئے ہیں وہ بولیں گے ضرور اور جو نہیں دیکھ کے آئے مہورا سب کو یہ منظر دکھائے میرے دربار کے ٹکنوں کی میرے دربار کے ٹکنوں کی یہ پردت ہی الگ ارے پھیکے پڑ جاتے ہیں سب خلد کے منظر بھی یہاں پھیکے پڑ جاتے ہیں سب خلد کے منظر بھی یہاں اور روٹیاں مانگ کے کھاتے ہیں سکندر بھی یہاں بھیکے پڑ جاتے ہیں بس پورا مسدس نہیں پڑھوں گا بھیکے پڑ جاتے ہیں سب خلد کے منظر بھی یہاں روٹیاں مانگ کے کھاتے ہیں ان بدلتے ہوئے حالات پہ بھی غور کرو دشمن دین کے خدبات پہ بھی غور کرو اپنے آدھا کے بیانات پہ بھی غور کرو میرے شیوق کبیز بات پہ بھی غور کرو میرے شیوق کبیز بات پہ بھی غور کرو کس کی ہمدرتیاں شامل ہیں بھرم کس کا ہے یہ جو چھائے ہو زمانے میں کرم کس کا ہے یا علی یا علی کس کی ہمدرتیاں شامل ہیں یا علی مولا جزا دے آپ کی بھی احمد قبول کریں مولا میری بھی اقیدت قبول فروائیں کس کی حمدرتیاں شامل ہیں بھرم کس کا ہے یہ جو چھائے ہو زمانے میں یہ جو چھائے ہو زمانے میں ملکے بول دیں ذرا یہ جو چھائے ہو زمانے میں یہ جو چھائے ہو زمانے میں گرم کس کا ہے میں کہاں اور کہاں ظلم کا معمون رشید بس تین بند سنوں گا تین بند پڑھوں گا اور تینوں بند آپ کو لانت کے ساتھ سننا ہے میں کہاں میں کہاں اور کہاں ظلم کا معمون رشید کامرا میں ہوں ازل سے میرے اجداز سعید اس کی خسلت ہے اس کی خسلت ہے عزب اس کی خسلت ہے عبس اس کے ارادے بھی پلید یا میں کہاں اور کہاں سلوک سلوک کا معمون رشید کامرا میں ہوں ازل سے میرے اجداز سعید اس کی خسلت بھی عبس اس کے ارادے بھی پلید وہ یزید ابن یزید ابن یزید ابن یزید تھکنا نہیں خدا کے لئے تھکنا نہیں وہ یزید ابن یزید میں کہاں اور کہاں ظلم کا معمون رشید کامرا میں ہوں ازل سے میرے اجداز سعید اس کی خسلت بھی عبس اس کے ارادے بھی پلید وہ یزید ابن یزید ابن یزید وہ یزید ابن یزید ابن یزید میں بھی شپیر ہوں مر کر بھی اثر چھوڑوں گا میں بھی شپیر ہوں مر کر بھی اثر چھوڑوں گا کٹ گیا سر تو سرے نو کے سینہ بولوں گا میں بھی شپیر ہوں یا علی مولا آپ کو جزا دیں مولا آپ کو سلامت رکھیں میں بھی شپیر ہوں مر کر بھی اثر چھوڑوں گا میرے جوانوں میرے بھائیوں یہ معلوم ہے آپ کو کہ ہمارے آجوے امام امام علی رضا علیہ السلام مولا نے مامون رشید کی ولی اہدی قبول کی تھی معلوم ہے نا ولی اہد بنے تھے مولا ایک ظالم کے میرے مولا آپ یہ ظالم کی ولی اہدی کیوں قبول کر رہے ہیں توجہ سنیے کہ آپ ساری رات بیٹھے رہے امام رضا کے بارے میں بھی کچھ معلومات ہونا چاہیے آپ کو جشن میں آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیے آپ میں بھی شبیر ہوں مر کر بھی اثر کٹ گیا سر تو سرے نو کے سنا ظلم کے حق میں بھلا کھولی زباں کم میں نے ہر قدم اپنا اٹھایا ہے پہے رب میں نے کر دیا اپنے ارادوں کو مسبب میں نے کر دیا اپنے ارادوں کو مسبب میں نے مولا نے آخر کار منصب جو اپنایا ہے ظلم کے حق میں بھلا کھولی زباں کم میں نے ہر قدم اپنا اٹھایا ہے پہے رب میں نے کر دیا اپنے ارادوں کو مسبب میں نے اے ستم اس لیے اپنایا ہے منصب میں نے اب کھولے عام شیعتین پہ لانت ہوگی اور تیرے ہی گھر میں تیرے دین پہ لانت ہوگی اب کھولے عام شیعتین پہ لانت ہوگی تیرے ہی گھر میں تیرے دین پہ لانت ہوگی ہم سے مخابلہ کر رہے ہیں فکر بھی پست نظر پست ہے میار بھی پست فکر بھی پست ہے میار بھی فکر بھی پست نظر پست ہے میار بھی پست لفظ بھی پست ہے خود بات کی گفتار بھی پست خال بھی پست ہے افعال بھی گردار بھی پست کم نصب کم نصب چک کہ تیرے گھر کی ہے دیوار بھی پست اب میں یہ لکھنوں کی زبان کسے سنوں کسے سمجھاؤ کسے بتاؤ کم نصب چک کہ تیرے گھر کی ہے کم نصب چک فکر بھی پست نظر پست ہے میار بھی پست لفظ بھی پست ہے خطبات کی گفتار بھی پست قول بھی پست ہے افعال بھی کردار بھی پست کم نصب چھپ کم نصب چھپ کہ تیرے گھر کی ہے دیوار بھی پست ہم سے کرنے کو تقابل یہ زباں کھولتا ہے ہم سے کرنے کو تقابل یہ زباں کھولتا ہے ہم ہیں وہ جن کی صداوں میں خدا بولتا ہے ہم سے کرنے کو تقابل یہ زباں کھولتا ہے ہم ہیں وہ جن کی صداوں میں جان کر بھی نہیں پہچاننے والے سننے لانتیں سن کے برا ماننے والے سننے تیغ الفاظ کی بھی تاننے والے سننے خون شبیر سبک جاننے والے سننے میرے دوستو اس مصرے کی میں وضاحت نہیں کر سکتا جو اس وقت پوری دنیا میں عالم ہو رہا ہے جو ماحول ہے تو خدا خیر کرے جان کر بھی نہیں پہچاننے والے سننے لانتیں سن کے برا ماننے والے سننے تیغ الفاظ کی بھی تاننے والے سننے خون شبیر سبک جاننے والے سننے خون شبیر سبک جاننے والے سننے خون شبیر کا غمخار ابھی زندہ ہے اور آخری ہے در کررار ابھی زندہ خون شبیر کا غمخار ابھی زندہ ہے آخری ہے در کررار